نمازکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینلل پر دوستو آج جو بجنس آئیڈیا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بالکل الگ ہے اس کے لیے آپ کو نہ کوئی جیدہ لاغت کی جرد پڑے گی اور ہر مہینے آپ کم سے کم اس میں پچاس جار روپیری کمائی کر سکتے ہیں اس بجنس کو آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں اور یہ جو پروڈکٹ ہے اسے ہر کوئی بندہ جی ہاں جسے بھی اس کے بارے میں پتا ہے ہر کوئی اسے کھریدنا چاہتا ہے جو کہ یہ قسمت بدل دیتا ہے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ جس کے پاس یہ پروڈکٹ ہوتا ہے اس کی قسمت بدل جاتی ہے اور وہ جو آج ہے اس سے کافی اوپر پہنچ جاتا ہے اس کے جو بگڑے کام ہیں وہ بن جاتے ہیں اور ایسے ہی بہت سارے ہیں تو اسے لوگوں کو کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے وہ ان کے اوپر depend رینے دیجئے لیکن مارکٹ کی قیمت اس کی لاکھوں روپے میں ہے آپ اگر بات کریں امیزن کی تو یہ امیزن پہ بھی ملتا ہے میں اب یہ آپ کو لائف دکھاؤں گا اگر آپ چاہیں تو اسے ماتر 10 روپے میں بنا سکتے ہیں جی ہم اسے آپ 10 روپے میں بنا سکتے ہیں جو کی لاکھ روپے تک کا بگتا ہے لیکن اگر چھوٹے سے پروڈکٹ کی بات کریں تو یہ بھی یہاں پر 2500 روپے تک کا بگتا ہے 800 روپے سے شروع ہو کر 2500 روپے تک کا یہ بگتا ہے کم سے کم اور اگر جتنا اسے زیادہ پرانا کریں گے آپ تو یہ 5 لاکھ 10 لاکھ تک میں آپ کو وید پروف یہ ساری چیزیں دکھانے والا ہوں چلی میں پہلے آپ کو امیزن پہ لے کے چلتا ہوں تو امیزن پہ میں آپ کو لگے رہا ہوں کیا چیز ہے یہ ہے بونسائی پلانٹ بونسائی پلانٹ کیا ہوتا ہے یہ ایک کسی بھی بڑے ٹریز جیسے کی نیم کا پیڑ لے آپ لے سکتے ہیں پیپل کا پیڑ آپ لے سکتے ہیں برگت کا پیڑ آپ لے سکتے ہیں ان پیڑوں سے بنایا جاتا ہے تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 215 روپے اور کم سے کم ہے یہاں پہ 1200 روپے ایمار پی تھا اس کا 869 روپے 899 روپے یہ کیا ہے ایک چھوٹا سا ٹری ہے جیہاں صرف اور صرف ایک چھوٹا سا ٹری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سپورٹ ہے اور اس میں ایک ٹری لگا ہوا ہے اسی طرح سے یہاں پہ چھوٹا سپورٹ ہے اور ایک ٹری لگا ہوا ہے تو 215 روپے تک کی اس کی یہاں پر ویلیو ہے جو کہ لوگ آپ خرید رہے ہیں اس سے مہنگے بھی آتے ہیں مہنگے میں آپ کو دکھاؤں گا اسے پیڑ کو آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں اس بیجنس کو آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں ایک اگر تو آپ اس بیجنس کو خود کرنا چاہے آپ کے پاس تھوڑی جمین ہے یا آپ کے پاس بہت بڑا پلوٹ پڑا ہوا ہے اور وہ کھالی ہے یا چھت آپ کی بہت بڑی ہے آپ وہاں پر بھی چاہے تو وہاں پر بھی اس پلانٹ کو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ اتنے اتنے سے پورٹ آپ کو لگانے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے بس دیکھ بھال آپ کو کرنے ہیں تو اس کے لئے 50% تک مدد آپ کو بورمنٹ سے ملتی ہے وہ کہاں سے ملے گی اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں مل جائے گا ساتھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ دوسرا طریقہ اپنا رچاتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کی کھیتی کریں گے تو کھیتی کرنے میں آپ کو کافی ٹائم لگ جائے گا کافی سمیہ لگ جائے گا اس کی کھیتی کرنے میں اور اسے ہوگانے میں دوسرا طریقہ ہے جو کی بلکل فاسٹ ہے وہ میں آپ کے لئے دھونکے لائے کے آیا ہوں تو یہاں پر آپ کو کہاں جانا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے انڈیا مارٹ پہ آپ آ جائے گے تو انڈیا مارٹ پہ آپ جائیں گے تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تھوڑا سا بڑا پلانٹ ہے تو 10,000 روپے کا ایک پلانٹ بھکرا ہے ہول سیل میں ابھی آپ کو میں 5 لاکھ روپے تک کبھی پلانٹ دے گا لیکن آپ گھبرائیے مت میں آپ کو 190 روپے کا یہ دیکھیں 190 روپے کا آپ یہاں سے کریں سکتے 120 کا بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور 5 لاکھ کا بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو 5 لاکھ واہ بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں 1200 روپے تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جتنا بڑا پلانٹ ہوگا اتنی زیادہ اس کی قیمت ہوتی جاتی ہے تو میں آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں 120 روپے میں آپ خرید سکتے ہیں جو کی مارکٹ میں 2500 روپے تک کا بکتا ہے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں آپ اسے 120 کا یہاں سے لے کر اگر مارکٹ میں اسے 1000 روپے کا بھی سیل کریں تو بھی آپ یہ لگائیں کہ کم سے کم سارا خرچہ کٹنے کے بعد آپ کو اس میں 700 روپے تو بچ ہی جائیں گے 700 چھوڑیے آپ 600 روپے لگائیے اگر آپ دن کا ہر دن کا ایک سے دو پیڑ نکالتے ہیں کیونکہ اس سے سستہ ماہ پر ہے ہی نہیں سب سے سستہ 869 روپے کا ہے آپ یہاں پر دیکھیں گے اس طرح کا پلانٹ باقی ایک پلانٹ وہ ہوتے ہیں جن پر فروٹس وغیرہ جیسے کوئی لوگ انہیں بنا دیتے ہیں نیبو کے پیڑ سے بنا دیتے ہیں کچھ ایسے ہی فروٹس کا ہوتا ہے تو وہ زیادہ دن ٹکتے نہیں ہیں اس لئے لوگوں کو بھی پتا ہے ان کا ریٹ سستہ ہوتا ہے تو اس پلانٹ کا ریٹ ہوتا ہے کافی مہنگا تو آپ یہاں سے 120 روپے میں لے اسے 1000 روپے کا آرام سے سیل کر سکتے ہیں ماہ پر اور آپ کو کم سے کم 700 روپے اگر بچ رہے ہیں اور دن کا آپ دو سے تین پیڑ بھی آپ یہاں پہ سیل کر رہے ہیں تو بھی آپ ہر دن کا دو تین ہزار روپے بلکل بچت کی جی ہاں سیل کی تو آپ لگائیے کتین ہزار روپے کر رہے ہیں لیکن جو آپ کی بچت ہوگی وہ بھی آپ کم سے کم 2000 روپے کی بچت کر رہے ہیں مہینے کا 60 جا روپے ہوتا ہے تو ابھی میں آپ کو ایک پیڑ دکھانے والا تھا 5 لاکھ روپے کا پیڑ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا یہاں پہ تو میں آپ کو وہ بھی دکھانے والا ہوں کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جتنا بڑا پیڑ ہوگا اتنی زیادہ اس کے قیمت ہوگی میں ایک منٹ جرہ ویڈیو پوز کر لیتا ہوں ایک پر دیکھ لوں یہاں پر دوستو یہ دیکھیں آپ اپنے سکرین پر ادھر آپ جائیں گے تو یہ دیکھیں بونسائی کا ٹری ہے اس کی جڑ کافی موٹی ہوتی ہے اور اوپر سے چھوٹا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں 5 لاکھ روپے کا ایک پیڑ ملتا ہے قریب 10 سال سے 15 سال کا پیڑ ہے اور اکھلا نیو دیلی کا ہے کہیں باہر کا نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے دوستو آپ جتنا بڑا پیڑ کریں گے جتنا بڑا پیڑ بنائیں گے اتنا ہی آپ کو جیادہ پیسہ یہاں پر ملے گا اب دوستو بات آتی ہے کہ اگر آپ اسے گھر پہ کرنا چاہیں تو گھر پہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کس طرح سے کر سکتا ہے وہ بھی ساری ویڈیو آپ آگے دیکھیں گے لیکن میں بتا دوں کہ آپ اسے سب سے سستہ ایک سو بیس روپے کا ہے اگر آپ یہاں پر ان سے بات چیت کر کے کچھ بارگیننگ کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھیں گے کوشش کیجئے گا کیونکہ کوشش کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی نو سو پانچ سو پچپان ایک ہزار نینیان میں تک کے پیڑ یہاں پر بھی بیچ رہے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر ایک سو بیس روپے کا میں نے پیڑ دکھایا تھا تو ایک سو بیس روپے کا میں آپ کو پھر سے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو یہ نہ لگے تین سو روپے پلانٹ ایک سو پچھان میں روپے تو آپ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک سو بیس روپے کا دکھاؤں گا یہاں پر ایک سو بیس روپے کا اس کے بعد آپ دیکھیں گے ویڈیو یہ دیکھیں سو روپے کبھی ہے یہاں پر یہ دیکھیں سو روپے تک کا پلانٹ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں تو ایک سو پچاس روپے کا اور اس طرح کے پلانٹ آپ یہاں سے لے کر ایک سو بیس روپے کا جس کی میں بات کر رہا تھا تو اب یہاں سے کوئی بھی پلانٹ جو آپ کو اچھا لگے یہاں سے لے کر آپ امیزن وغیرہ پہ سیل کر لیجئے آپ کو صرف جی ایسٹی نمبر کی ایک جرد پڑے گی مہا پر اپلائی کرنے کے لیے کیونکہ لوگ باغ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ قسمت بدل دیتا ہے جن کے پاس ہوتا ہے ویسے ایئر کو پیوریفائیئے بہت اچھی طریقے سے کرتا ہے میکسیموم لوگ کس چیز کا پلانٹ لینا پسند کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نیم کا پیڑ کا اگر بہنزائی بنایا جائے تو اس کی زیادہ سب سے زیادہ ریکومنٹ ہوتی ہے کیونکہ جو پیڑ لمبے سمجھ تک کٹکتا ہے اسی کی سب سے زیادہ ریکومنٹ ہوتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں گے آپ چھوٹے چھوٹے پیڑوں کا بھی پچھ پنسو پچھ پنسو روپے بی بھی سیل ہو رہے ہیں تو آپ اسے اگر گھر پی بنانا چاہیں تو گھر پی ماتری سے دس سے پندر روپے میں آپ بنا سکتے ہیں وہ طریقہ آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے تو اس طرح سے آپ دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو امیزن پر ایک بار پھر سے لے کے جانا چاہوں گا یہ دیکھیں سب سے کم اٹھ سو اونسٹھ روپے کا ہے میں نے جیسے آپ کو کہا جو فلدار ورقص ہوتے ہیں اگر ان کا بنایا کوئی تو وہ کافی سستے ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیبو والے کا ہے جیسے لیمن یہ دیکھیں اگر کوئی فلدار کیونکہ یہ زیادہ تک ٹکتے نہیں ہیں تو اسی لئے ان کی ریٹ بھی کافی کم ہوتا ہے لیکن جن کا جو لونگ ٹائم تک ٹکنے والے ہیں وہ آپ ریٹیاں پر دیکھیں اس طرح سے آپ یہ بنا سکتے ہیں آگے ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کیسے آپ اسے گھر پر بنا سکتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو پلیز لائک اور شئر کر دیجئے ساتھی ساتھ چینل کر دیجئے سبسکرائب ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں نمسکار آگے ویڈیو کنٹینیو رہے گی سو ہیلو گائز ویڈیو بیک چینل اگن ایس ایبی بانزائی ایر آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ میں اپنے بانزائی ریسموسا جو ہوتا ہے اس کو میں کیسے گروہ کرتا ہوں وہ بھی اتنا فاسٹ جلدی کیسے ہو جاتا ہے آج میں اس کو آپ کا ٹرک دکھانے والا ہوں تو آئیے چلیے میرے چھوٹے موٹے سے گارڈن میں جو میرے گھر کی باجوں میں ہے تو میں کیسے گروہ کرتا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چلیے سو گائز یہ رہا میرا ریسموسا کا ایک پلانٹ جس کو میں نے زمین میں لگا دیا ہے جی ہاں تو آپ بھی ایسا چاہے تو آپ زمین میں لگا سکتے ہو اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے تھوڑا سا بھی تو آپ اپنے کالونی کے پرمیشن لے سکتے ہو اور کالونی کے کسی سائیڈ میں آپ گروہ کر سکتے ہو اگر نہیں ہے تو ایک بڑے سائز کا پوٹ لے سکتے ہو اور یہاں پہ دیکھئے میں نے اپنے اس پوٹ کے نیچے چھت کیے تھے اور جس میں نے یہاں پہ رکھا تھا تو اس کی روٹس ہیں اندر چلے گئے ہیں تو یہ بھی دری دری لمبا ہو رہا ہے میں آئیے آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ رہا میرا ایک اور ریسموسا کا پلانٹ یہ بھی قریباً تین سے چار مہینے میں مطلب منسون کے ٹائم پہ میں نے اس کو لگایا تھا وہ اتنا چھوٹا تھا سیڈلنگ تھا ابھی دیکھیں کم سے کم تین سے چار فٹ کا ہو گیا ہے تو گائز اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ اس کا جو سٹیم ہے بہت جلدی موٹا ہو جاتا ہے اور یہاں پہ بہت سارے چھوٹے 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 جس کے نئے نئے شوٹس آتے ہیں جس کے وجہ سے یہ شوٹس بھی لمبے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے سٹیم کے اندر اور اس کے ٹرنک کے اندر اور بھی زیادہ ڈیٹیلنگ آ جاتا ہے جب آپ یہ سٹیم کو کٹ کرتے ہو تو ایک موٹا سا نشان رہ جاتا ہے جو ہمارے ٹری کو اور بھی زیادہ old look دیتا ہے تو گائز یہاں پہ ایک اور ہے جو میں نے اس کو بھی bottle کے ساتھ رکھا تھا اور اس کے بھی roots اندر چلے گئے آپ دیکھ سکتے ہو تو گائز آپ ایسے زمین میں یا بڑے pot کے اندر ایک سال تک اپنے plant کو رہنے دیجئے جب تک وہ تھوڑا اتنا موٹا نہ ہو جائے اس کے بعد monsoon season پہ ہی صرف monsoon season میں اس کو باہر نکالیے جبکہ وہ اتنا موٹا ہو جانا چاہیے تو جب وہ اتنا موٹا ہو جائے تو monsoon season میں اس کو باہر نکالیے اور ایک اچھے سے pot کے اندر مٹی لگا کے اس کو رکھئے تو monsoon season کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو tree ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے اور نہ مرنے کے وجہ سے اس کے roots اندر develop ہو جاتے ہیں بہت اچھے سے تو ایسے نہیں کہ آپ کو cut کر کے نکالنا ہے آپ کو نکالنا ہے تھوڑا root کے سمیتے یعنی تھوڑا بہت root ہونا چاہیے اچھا کاسا تاکہ وہ survive کر سکے تو جیسے ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ تو guys آپ یہاں پہ دیکھ سکتے اس plant کے اوپر shooting بھی start ہو گیا ہے اس کے نئے نئے اس کے shoots آ رہے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پتے develop ہو گئے ہیں اس کے اندر میں ایک سیکنڈ دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے آپ تو میں نے اس کو لگایا تھا monsoon میں ابھی monsoon ختم ہوئے ہوئے ہیں صرف دو مہنے تو ایک سال کے بعد آپ کا tree کچھ اس طرح دیکھنے لگے گا جی ہاں guys اس کے جو سارے shoots ہیں وہ لمبے ہو گئے ہیں آپ اس کو چھاؤں میں رکھ سکتے ہو ایک دو مہنے تک اس کے بعد دھوپ میں رکھئے تاکہ اس کے جو stem ہیں یہ اچھے سے موٹے ہو جائے یہاں سے اور بہت سارے stem لمبے لمبے ہو جائے so guys آپ اس کو ایک سال تک رکھنا دیکھیں اس کا stem بھی اچھے سے develop ہو جائے گا کیونکہ اس کے roots نیچے اچھے سے develop ہو جائے گا اور موٹے ہو جائے گے تو اپنا جو bonzai یہ وہ stable ہو جائے گا اور اچھے سے grow کر پائے گا i hope آپ کو اچھے سے دکھ رہا ہو یہ پیڑ so guys جیسے یہ branches آپ کے سب سے مطلب آپ کے desire shape کے سب سے موٹا ہو جائے یا تو چاہے تو ابھی بھی کٹ سکتے بڑھ ہم نہیں کٹیں گے اس کو اور موٹا ہونے دیں گے کیونکہ یہ اور بھی لمبا ہوگا اور موٹا ہونے دیں گے اس کے بعد دھیرے سے یا تو یہاں سے یا تو یہاں سے ہم کٹ کر دیں گے تاکہ یہاں سے اور بھی زیادہ shoots آئے so guys یہ تھا ہمارے bonzai کا third stage تو ابھی ہم چلتے اس کے last stage جیسے آپ یہاں سے کٹ کرو گے اور اس کے نئے shoots آ جائیں گے تو آپ اپنے bonzai کو small part میں shift کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا bonzai بن جائے گا کچھ اس طرح so guys دیکھئے اپنا جو bonzai ہے اس کو اپنے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے so آپ کا bonzai almost اپنے four stage پہ آ جائے گا اور ready ہونے آ جائے گا پھر آپ کے جو آپ نے کٹ کیے ہوئے تھے کٹ کی ہوئے پہ چھوٹے چھوٹے اس کے shoots آ جائیں گے اور یہ shoots جب بڑے ہوں گے اور گھنا ہو جائے گا پورا پیر تو آپ کا bonzai almost ready ہو جائے گا so guys ایسے میں اپنے bonzai رسموسا کو بڑا کرتا ہوں کم سے کم تین سال کے اندر میرا bonzai اچھا خاصا شیپ لے لیتا ہے اس طریقے سے so اگر آپ کے پاس بھی تھوڑا موڑا زمین ہے تو آپ اس پہ گروہ کریے اور اگر زمین نہیں ہے تو آپ ایک بڑے پورٹ سے سٹارٹ کیجئے بڑے سپورٹ سے کیا ہوگا کہ ایک سال کے اندر آپ کا bonzai کافی موٹا ہو جائے گا تو اس طریقے سے میں اپنا bonzai گروہ کرتا ہوں guys اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو تو اسی طرح ہمارا چینل گروہ ہوتا رہے گا یہ ہے میرا گھر اور نیچے میرے چھوٹے موڑے bonzai thank you guys for watching